ہی ایبریوان اور ویلکم ٹو کیانڈر ٹری تو آج ہم بنانے والے ہیں بلکل ہی سٹریٹ سٹائل پاو بھاجی کی بھاجی اور یہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے اور اسے ہم بہت ہی کم سبزیوں کے ساتھ بنائیں گے کیونکہ تھنڈی میں ہم لوگ اس میں بہت ساری سبزیوں کا یوز کرتے ہیں لیکن گرمیوں کے سیزن میں اتنی ساری سبزیاں ایبلیبل نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزلی تو اس بھاجی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑھائی لیں اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپن کے قرب بٹر یا فرگھی دونوں میں سے کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ڈال دیں اور اس کے بعد اس میں تین سے چار ٹیبل سپن کے قرب ریفائنڈ آئل ڈالیں اور اسے اچھے سے گرم ہونے دیں ہائی فلیم پر تیل کے گرم ہو جانے کے بعد اس میں ڈال دیں ہاف ٹیبل سپن زیرا اور اب اس میں ڈالیں دو سے تین ٹیبل سپن کرش کیا ہوا ادھرک اور لہسن تو جب آپ اسے ڈالیں تو فلیم کو لو کر دیں اور اس کے بعد اسے ڈالیں اور اسے تیس سے چالے سیکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لیں اور اس کے بعد اس میں ڈالیں ہری مرچ تو یہاں آپ دیکھ سکتے کہ میں نے بہت ساری ہری مرچ ڈالیے تو آپ اسے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجس کر لیں اور اب اس میں ڈالیں دو میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز جسے میں نے بہت ہی چھوٹا چھوٹا کٹا ہے اور اب فلیم کو ہائی کر دیں اور اسے ہمیں ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے پکانا ہے اور پیاز کو تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اس میں ڈال دیں ہاف ٹیبل سپن کے کرب نمک یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور ہاف ٹیبل سپن ہلدی پاودر اور اب ہمیں پیاز کو ہائی فلیم پر تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ اچھا سا گولڈن نہ ہو جائے تو اس میں آپ کو پانچ سے چھ منٹ لگ سکتے ہیں اور جب پیاز ہلکا سا گولڈن ہو جائے اس کے بعد اس میں ڈال دیں دو میڈیم سائز کا کٹاوار ٹیماتر اور اب ہمیں ٹیماتر کو بھی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لینا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے گل نہ جائے تو ٹیماتر کے پکنے کے بعد اس میں ڈال دیں دو ٹیبل سپن کشمیری لالمچ پاودر اور تین ٹیبل سپن پاو بھاجی مسالہ تو یہاں میں نے ہوم میڈ پاو بھاجی مسالہ یوز کیا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مسالہ والی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اب ان سبھی کو اچھے سے مکس کر دیں اور اب ان مسالوں کو ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکانا ہوگا میڈیم فلیم پر تو مسالہ جلے نہیں اس کے لیے آپ تین سے چار ٹیبل سپن اس میں پانی ڈال دیں اور اب اسے ہمیں اچھے سے پکانا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مسالوں کو تین سے چار منٹ کے لیے پکایا ہے اور اس نے کافی اچھے سے آئل کو ریلیز کیا ہے تو ہمارا مسالہ ہو گیا ہے رڈی تو اب اس میں ڈال دیں ایک میڈیم سائز کا کٹاوہ سملا مرچ اور اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں اور تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لیں اور اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے چھے سے ساتھ ابلے وے اور میش کیے وے آلو جسے میں نے پہلے ہی بہت اچھے سے میش کر کے رکھا ہے اور اب ان آلو کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں تو جب ہم بھاجی کو تھنڈے میں بناتے ہیں تو اس میں ہم گاجر مٹر اور بھی بہت ساری سبزیاں اس میں یوز کرتے ہیں لیکن اگر جب آپ اسے گرمیوں میں بنائیں تو آپ اسے صرف آلو اور سملا مرچ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ٹیسٹ بلکل ہی سیم ہوتا ہے تو یہاں ہم نے آلو کو اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ یہاں نمک کو ٹیسٹ کر لیں اگر کم لگے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں مجھے کم لگا اس لئے میں اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈالوں گی اور اب اسے پھر سے اچھے سے مکس کر دیں اور اسے ہائی فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے چلاتے ہوئے پکا لیں اور اس کے فلیور کو اور بڑھانے کے لئے یہاں آپ ایک ٹیبل سپن کے قرب کسوری میتھی کو اچھے سے کرش کر کے اس میں ڈال دیں اور ہاف ٹیبل سپن گرم مسالہ پاودر تو چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے پانی تو سب سے پہلے آپ پانچ سو سے چھے سو ایمل کے قرب اس میں پانی ڈالیں اور اسے اچھے سے مکس کریں تو ملانے کے بعد اگر لگے کہ یہ ابھی بھی تھوڑا ستھک ہے تو آپ اس میں تھوڑا اور پانی ڈالیں اور اگر نہیں لگے تو آپ اسے ایسے ہی رہنے دے سکتے ہیں اور اب اسے پھر سے اچھے سے مکس کریں اور اب اسے ہمیں میڈیم فلیم پر دس منٹ کے لئے اچھے سے پکنے دینا ہے تو یہاں ہم نے اسے دس منٹ کے لئے اچھے سے پکا لیا ہے اور اب فلیم کو آف کر دیں اور اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپن کے قرب لیمن جیوس اور پھر سے اسے ایک بار اچھے سے مکس کر دیں اور اب اس میں ڈال دیں بٹر تو ہماری بھاجی ہو گئی ہے رڈی اور اب اس ٹیسٹی سی بھاجی کے ساتھ کھانے کے لئے پاو رڈی کر لیتے ہیں جس کے لئے ایک دوا لیں اور اس کے اوپر ڈالیں تھوڑا سا بٹر اور اسے ہلکا سا ملٹ کر لیں اور اب اس پر تھوڑی سی کشمیری لال مرچ پاوڈر ڈال دیں اور اب اس کے اوپر ڈال دیں باؤ اور اسے اچھے سے ہمیں ٹوست کر لینا ہے تو آپ اسی طریقے سے ساڑے پاو کو دونوں طرف سے اچھے سے ٹوست کر لیں تو ہماری پاو بھی ہو گئی ہے رڈی بھاجی کے ساتھ کھانے کے لئے سو ہماری سوپر ایزی اور سوپر ٹیسٹی بھاجی بھی ہو گئی ہے رڈی اور پاو بھی ہے رڈی تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو سو میک دس اٹھ ہوم اور انجوئی